موسیقی 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 نہیں اور یہ وار نہیں ہونی چاہیے اور وہاں پر اس اگریمنٹ کے بعد وہ وار اختتام پہ پہنچ گئی تھی تو 2014 یعنی کہ 2014 میں تو انہوں نے یہ وار ختم کروا دی سب ختم ہو گیا بٹ 6-8 سال کے بعد ایک بار پھر ان کو شوق چڑھا ویسٹرن الائنسز کو اور انہوں نے پھر سے پرووک کرنا شروع کر دیا یوکرین کو کہ بھائی نیٹو میمبر بننا ہے نیٹو میں آنا ہے لیکن یوکرین نے منع بھی لیا کہ بھائی رشیا نہیں مانے گا وہ اپنی فوج بھیج دے گا تو ان رسپونس یو ایس کا وہی ایک جواب تھا ویسٹرن الائنسز کے ساتھ کہ بہت بہت کیا ہوگا ہم بھی اپنے ٹروپس بھیج دیں گے ہم بھی ملٹری بھیج دیں گے پابندی لگا دیں گے ان پر سینکشنز لگا دیں گے رشیا کے اوپر اس کانفیڈنس کو دیکھتے ہوئے وہ رشیا کے خلاف پہنچ گئے رشیا نے منع بھی کیا کہ کہ بھائی کسی صورت ہی ممکن نہیں ہے کہ یہ اس وقت نیٹو میمبر بنے یوکرین وہ نہیں مانے تو رشیا نے پھر اپنی سوپرمیسی اور اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے ٹروپس کو اپنی ملٹری کو انویٹ کرنے کے لیے بھیج دیا یوکرین جب وہاں پہ حالات سراب ہوئے ایک جنگی صورتحال بنی پیچھے مر کے دیکھا یوکرین تو کوئی تھا ہی نہیں تیس نیٹو میمبر کو انہوں نے کانٹیک کرنے کی کوشش کی پھر کوئی جواب نہیں آیا جیسے ہمیشہ ہوتا ہے ویسٹرن الائنس کا کہ وہ پھر بعد میں کسی کی بھی نہیں رہتے پھر جب کوئی جواب نہیں آیا ultimately وہ اکیلے ہی پڑے جائے ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی ملٹری اور ان کے ٹروپس کی وہ کامپیٹ نہیں کر سکتے رشیا کے سامنے اور رشیا کو بھی کہیں نہ کہیں معلومی دا کہ وار میں یورپین سٹیٹس جائیں گے نہیں کیونکہ اس کے مختلف ریزنز ہیں نمبر ون کے کوئی بھی سٹیٹ جو پاورفول سٹیٹس ہیں سٹیبلش ہیں وہ ایک ساتھ آپ نے سامنے جنگ نہیں کرتی ہیں کوئی اس فقط وار افورڈ نہیں کر سکتا دوسرا جو ریزن ہے وہ ہے ڈیپینڈنسی بہت ڈیپینڈنٹ ہے رشیا کے اوپر فیلال مختلف ایمپورٹس ان کی جو ہیں وہ رشیا سے ہو رہی ہیں آئل کے علاوہ آئرن ان سٹیل ہے ماشینریز ہیں میکینیکل اپلائنسز ہیں فرٹیلائزرز ہیں کاؤپر ہے نمبر ون کے لئے رشیا کوئی بھی سٹیٹس کی ایکانومی بھی کئی نہ کئی کئی کلاپس کرے گی کلاپس نہیں تو کم سے کم ہلے گی ضرور تو ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں کریں گے اور جتنا بھی یہ رشیا کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ موسکو اور بیجنگ کے ریلیشنز جو ہیں وہ ہر دن مزید بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی اور مضبوط ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو ایم شور یو ایس بھی وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ ایسا کچھ ہو بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دے دے ایٹھنگ رشیا ایک پپٹ پریزیڈنٹ ہی لے کر آئے گا یوکرین کے اندر جو یوکرین کے حساب سے چلے کیونکہ آخر میں ایک جو موٹیو ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ نیٹو کے اندر شامل نہیں ہونا ہے اور کسی صورت یورپین سٹیٹس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا ہے تو ظاہر ہے رشیا کوئی ایک ہمیشہ ایک کھٹکتی رہے گی یہ چیز ذہن میں جس کی وجہ سے وہ ہیڈ آف دے سٹیٹ یوکرین کا کوئی ایسا ہی رکھنا چاہے گا جو رشیا کے اعتبار سے پولیسیز اور رشیا کے حساب سے یوکرین کو لے کر چلے موسیقی